بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہمیں فیزکس کیمسٹری اور ریاضی پڑھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیں کیسے استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو غفرت کی زندگی کو شعور کی زندگی میں بدل دے دل مردہ کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں فکر کا سکوت توڑنا ہوگا اور اس کے لیے کلام اقبال بہترین ہتھیار ہے درد سے بھری شاعری سے بے بسی تو پیدا ہو سکتی ہے بگر انقلاب کے لیے انقلابی شاعر کی ضرورت ہوتی ہے پوری اردو شاعری میں صرف حضرت اقبال وحمت اللہ کی واحد شاعری ہے جو نوجوانوں کو ستاروں پر کمن ڈالنا اور تو شاہین ہے کا پیغام دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ شعر میں آپ کے لیے کلام اقبال کا پیش کروں گی کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے وہ کیا کام ہے جو ہوتا نہیں ہمارے پروردگار سے ہمارا پروردگار مومن کے لیے اپنی قدرت سے لتنے راستے نکال لیتا ہے اقبال کہتے ہیں نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں وہ جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں دنجیریں اقبال مرد مومن کو کردار و افقا کی بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر علام اقبال یہ بھی جانتے ہیں کہ اخوہ تو بھائی چارے کے بغیر ترقی ممکن نہیں اس لیے فرماتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں علام اقبال کے مجبوعے کلام میں بانگے درہ بال جبریل پیام مشرق اور ضرب کلیم شامل ہیں انہیں شاعر مشرق اور حکم اور امت کہا جاتا ہے اپنی شاعری میں شاہین سے نوجوانوں کو تشبیح دی ہے علم و حکمت کا حسین انتظار ہے اللہ تعالیٰ کی بہترین سنائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین